راحل گاندھی نے مڑپور ہنسا کی بات کی ایسے بھارت ماتا کا زخم بتایا لیکن ان کے نشانے پر ہر وقت پردھان منتری نریند موڈی اور ان کی سرکار رہی آج راحل گاندھی پردھان منتری موڈی پر حملہ کرنے کے لیے تین نئے شبد لے کر آئے انہوں نے راون، میگنات اور کم کرن کا نام لے کر پردھان منتری موڈی پر پرہار کیا اگر نریندر موڈی جی ہندوستان کے آواز نہیں سنتے ہیں اگر ہندوستان کے دل کی آواز نہیں سنتے ہیں تو کس کی آواز سنتے ہیں دو لوگوں کی دو لوگوں کی آواز سنتے ہیں رابان دو لوگوں کی سنتا تھا میگنات اور کم بکرد ویسے ہی نریندر موڈی دو لوگوں کی سنتے ہیں امیت شاہ اور ادانی لنکا کو لنکا کو ہنومان نے نہیں چلایا تھا لنکا کو رابان کے اہنکار نے چلایا تھا رابان نے رابان کو نہیں مارا تھا رابان کے اہنکار نے رابان کو مارا تھا راہل گاندی نے اپنے بھاشور میں گرے منتری امیت شاہ کا نام بھی لیا جب امیت شاہ بولے تو انہوں نے سارا حساب برابر کر دیا گرے منتری نے راہل گاندی پر کیسے تنز کیے کیا کیا تنز کیے آپ کو دکھا ادھیج جی اس سدن میں ایک ایسے نیتا ہے رے یار سنو نا اس سدن میں ایک ایسے نیتا ہے جن کو آج تک تیرا بار رادنیتی میں لانچ کیا گیا ہے اور تیرا ہی بار پھیل گئے ان کا ایک لانچنگ میں نے دیکھا ہے ان کا ایک لانچنگ یہاں سدن میں ہوا تھا ایک گریب ماں کلاوتی یا ایسا پوچھنا ماتے ہیں کلاوتی بندلخن کی پہن کلاوتی اس کے گھر وہ نیتا بوجھن کرنے گئے اور یہیں پیچھے بیٹھ کر گریبی کا بڑا داروں ورنن درویت ہو جائے ایسا ورنن کرتی ہے ٹھیک ہے بھئی اچھا کیا آپ اتنے بڑے ویکتی ہو کر گریب کلاوتی کے گھر پر بھوجن پر گئے اس کا بھوجن کر لیا اور اس کی ویدنا کو یہاں واشا دی دی مگر بعد میں ان کی سرکار چھ سال چلی میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کلاوتی کیا کیا کرا وہ کلاوتی کو گھر بیجلی گیس سوچالے اناج سوارکس اس سب دینے کا کام نریندب ہو دی جب گریہ منتری بات کر رہے تھے اپنا بھاشن دے رہے تھے سمبودھت کر رہے تھے تب ادھیر رنجن نے کئی بار ان کو ٹوکا ایسے میں گریہ منتری نے پلٹ کر جواب دیا کہ سباپتی جی ہمارا آدھا گھنٹہ بھی ان کو دے دیجے کیونکہ ان کی پارٹی نے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا وہ ایک تنز تھا ایک بڑا تنز تھا